اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو پربانی کے مختلف جانور دکھاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ان کو خریدنے کا آپ کا بھی من بن جائے گا سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ملک بھر کے مویشی ملی میں کماغمی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ خریدار اور بیوپاری دونوں ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان نظر آ رہے ہیں تاہم سال بسال جانوروں کی قیمتوں میں اضافے نے قربانی کے فریضے کے سلسلے میں تو کمی نہیں کی تاہم مہنگائی کی وجہ سے اجتماعی قربانی کا رجحان ضرور بڑھ گیا ہے چونکہ شوکہ کوئی مول نہیں ہوتا خریدار تگڑے جانور دیکھ کر خوشی کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن جب ان کی قیمتیں سنتے ہیں تو ساری خوشی کافور ہو جاتی ہے مگر بیوپاری کو بھرپور توقع ہے کہ جیسے جیسے عید قریب آئے گی خریداروں کی تعداد میں اور اضافہ ہوگا اور ساتھی وہ یہ دلاسہ بھی دیتے ہیں کہ آخری چند روز میں قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے ناظرین ویڈیو میں نظر آنے والے مختلف نسلوں کے گائے جن کی قیمتیں ڈھائی لاکھ سے لے کر سات لاکھ روپے تک ہے یہ جانور آپ کو ایشا کی سب سے بڑی منڈی کراچی مویشی منڈی میں سستے داموں پر دستیاب ہوں گے لیکن اگر آپ ان کو ڈاریکٹلی خرجنا چاہتے ہیں تو آپ کمیٹ سیکشن میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں سو ناظرین عید میں کچھ ہی روز باقی رہنے کے باوجود بکرہ منڈی میں ابھی خریدار کم اور بیوپاری حضرات زیادہ دکھائی دے رہے ہیں جو خریدار منڈی میں آ رہے ہیں وہ بھی جانوروں کی قیمتوں کا رونا روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے کے وجہ سے کافی پریشان ہے عید لوزہ میں تھوڑے ہی دن بچے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے جنوب میں قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں کمی واقع ہوتی ہے یا نہیں تو اسی بات کا ہم سب کو انتظار رہے گا ناظرین امید کرتے ہیں کہ یہ آج کا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں کمیٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکس پور واشنگ اللہ نگبان